اسلام علیکم دوستو جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور معلومات جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے گی بقاعدہ پروف کے ساتھ شیئر کی جائے گی آپ سے التماس ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی مل سکے چینل میں جو بھائی نئے آئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر اچھی ذرا سی بھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آگے دوستوں کے ساتھ بھی اس نیوز کو لازمی شیئر کریں تو چلیے دوستو اس کے ساتھ ہی اپنی آج کی اس ویڈیو کا اور اہم خبر کا آغاز کرتے ہیں دوستو اٹلی میں امیگریشن حاصل کرنے کے لیے درخواستیں دینے والے پاکستانیوں سمیت ہزاروں غیر ملکیوں کے لیے نئی پریشانی کھڑی ہو گئی نئی اطالوی حکومت نے امیگریشن دینے کے حوالے سے قوائد میں ایک ایسی تبدیلی کر دی ہے جس سے درخواستیں جمع کرانے والے ہزاروں تارکین وطن کے کاغذات مسترد ہونے کا خدشہ ہے تارکین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی بیس تنظیموں نے حکومت سے فوری طور پر ترمیم واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے دوستو تفصیلات کے مطابق تارکین اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی بیس سے زائد تنظیموں نے اطالوی وزیر آزم ماریو دراغی وزارت داخلہ وزیر لہبر زراعت اور وزیر صحت کو خط لکھا ہے جس میں ان تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گزشتہ ماہ 21 اپریل کو جاری کیا گیا لیٹر واپس لے جس میں ریگولائزیشن کے لیے درخواستیں جمع کرانے والے دو لاکھ سے زائد تارکین وطن پر اضافی شرط آئید کر دی گئی ہے نئی ترمیم کے ذریعے کہا گیا ہے کہ ایسے تارکین وطن جنہوں نے ریگولائزیشن کے لیے مقتصر مدتی ملازمت کے لیے کونٹریکٹ جمع کرائے ہیں اگر ان کے کونٹریکٹ کی مدت اس دوران ختم ہو گئی ہے اور انہیں ملازمت کا نیا کونٹریکٹ نہیں ملا تو ان تارکین کو ایمیگریشن نہیں دی جائے گی اور ان کی درخواستوں پر کاروائی روک دی جائے گی یہ ترمیم اطالوی وزارت داخلہ کی جانب سے کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ صرف ان تارکین وطن کو ایمیگریشن اور پرمٹ جاری کیے جائیں گے جن کا کونٹریکٹ ان کے مالک نے بڑھا دیا ہو تارکین کی خبریں دینے والی ویب سائٹ انفو مایگرنٹ کے مطابق ان تنظیموں نے حکومتی اقدام کو غیر قانونی قرار دیا ہے ان تنظیموں نے خات میں لکھا ہے کہ رائج قانون کے تحت اگر کسی تارکین وطن کی ملازمت ختم ہو بھی جائے یا کونٹریکٹ کی مدد پوری ہو بھی جائے تو اس صورت میں بھی درخواستیں جمع کرانے والے تارکین وطن کو ایمیگریشن دی جائے گی تا کہ وہ قانونی طور پر نئی ملازمت تلاش کر سکیں ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ نئی حکومت ترمیم تارکین وطن کی ریگولیزیشن کے فلسفے کے بھی منافع ہے اس سے ان تارکین وطن کا نقصان ہو سکتا ہے جو قانونی حصیت کے خواہش مند ہے خات میں لکھا گیا ہے کہ تارکین وطن کی ریگولیزیشن کا عمل پہلے ہی بہت تخیر کا شکار ہو چکا ہے اب اس میں نئی شرط آئید کرنا اس پورے عمل کو مزید پہچیدہ کر دے گی ان تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پولیس ہیڈکوارٹر کو ہدایت جاری کریں کہ وہ ایسے تمام تارکین وطن کو بھی پرمٹ جاری کریں جن کی ملازمت کے کونٹریکٹ ختم ہو چکے ہیں تو دوستو اٹلی میں جو کافی لمبے عرصے سے غیر قانونی طریقہ کار سے رہ رہے تھے اور اب ایمیگریشن جو کہ جون دو ہزار بیس میں اوپن کی گئی یہ ان کے لیے کافی انتہائی اہم خبر تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئی بقاعدہ پروف کے ساتھ تو دوستو یہ ایک اہم نیوز تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا میں نے مناسب سمجھی آپ براہ مربانی اپنے کونٹریکٹ کو لازمی چیک کریں کہ آپ کا کونٹریکٹ ختم ہو گیا ہے اور آپ کا مالک کیا اس کو رینیو کرے گا تو دوستو اس کے ساتھ ہی مزید تفصیل میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی اگلی نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گا ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈیچے کو ملتے ہیں پھر سے نئی ویڈیو میں نئی اور تازترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ